اسلام علیکم آج کی وڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ایک یہ چھوٹا سا کلپ دیکھئے یہ ایک چھے ماہ کا بچہ ہے جس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں یہ اکسیجن پہ ہے اس کو نمونیا بھی ہے اس کو بلڈ میں انفیکشن بھی ہے اور اس کا وزن چھے ماہ کی عمر پر صرف تین کلو ہے زندگی اور موت کی کشم کشم ہے یہ بچہ آپ نے یہ وڈیو دیکھی یہ ایک چھے ماہ کا بچہ ہے جس کو کچھ دن پہلے امرجنسی میں لیا گیا اس کا سانس بہت زیادہ اکھڑا تھا بہت تیز بخار اور کھانسی تھی اور جب دیکھا گیا کہ اتنا کمزور بچہ کیوں ہے جبکہ پیدائش پہ بچے کا وزن ڈائی سے لے کر ساڑھے دین چار کلو تک ہوتا ہے اس کا وزن اتنے کا اتنا ہی ہے جتنا پیدائش پہ ہوتا ہے یہ بچہ بلکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا بلکل زردی مائل اس کی کمپلیکشن تھی یعنی خون بھی اس میں نہ ہونے کے برابر تھا سو ملٹپل اس میں ایشیوز تھے بچے میں خون کا انفیکشن لنگس کا انفیکشن خون کی کمی سانس کا خراب ہونا اکسیجن کی ضرورت اور اس میں دودھ پینا بھی چھوڑ دیا تھا جب ساری معلومات لی گئیں تو پتہ یہ چلا کہ اس بچے کو پیدائش کے وقت سے کھلا دودھ پلایا جا رہا ہے نہ صرف کھلا دودھ پلایا جا رہا ہے بلکہ جتنا دودھ لیا جاتا ہے اس میں دودھ سے زیادہ پانی ڈالا جاتا ہے اور اس کو دودھ کی بجائے لسی پلائی جاتی ہے تو ظاہر ہے بچے کی نشنما اس حساب سے نہیں ہو سکی اور وہ بہتری کی بجائے نیچے کی طرف گیا جس کی وجہ سے خون کی کمی جسم میں مدافعت کی کمی اور نہ اس کا مسل محس بن سکا نہ اس پر چربی آ سکی اور وہ بچہ جس کا وزن چھ ماہ کی عمر میں آٹھ کلو ہونا چاہیے تھا وہ محض ساڑھے تین کلو تک یا تین کلو تک رہ گیا سو یہ ریزن ہے کہ ایک سال سے چھوٹے بچے میں ہم کہتے ہیں کہ فریش ملک نہ دیں اور اس بچے میں تو نہ صرف فریش ملک دیا گیا بلکہ اس کو پانی ڈال ڈال کر ڈال ڈال کر دیا گیا گائیں کا بحض کا دودھ گائیں اور محض کے بچے کے لئے تو بہت امدہ ہوگا لیکن انسان کے بچے کے لئے آئیڈیل ہرگز نہیں ہے اس میں فولاد کام ہوتا ہے اس میں نمکیاد کام ہوتے ہیں وقتی طور پر ہو سکتا ہے بچے کو کچھ نہ ہو لیکن جیسے بچہ بڑا ہو اس میں خون کی کمی ہڈیوں کی کمزوری آ سکتی ہے اللہ نہ کرے کہ کسی بھی بچے کے ساتھ ایسا واقعہ ان فیوچر ہو سو اس لئے سب سے درخواست ہے کہ مائیں اپنا دودھ بچوں کو خود ملائیں اگر کسی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں آ رہا ہے اگر کسی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں ہے ماں بیمار ہے یا کوئی ایسی دوائیاں لے رہی ہے جس میں آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ ماں کا دودھ ماتے پلائیں ڈاکٹر نے کہا ہے لوگوں نے نہیں کہا یہ بھی بہت بڑا میٹس ہے لوگوں کے کہنے پر ہم دودھ پلانا چھوڑ دیتے ہیں اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ماں کا دودھ نہ پلائیں کہ دوائیاں ایسی چال رہی ہیں یا ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اس کو شفٹ کریں انفینٹ فارمولا پر اور جیسی ماں کی طبیعت بہتر ہو یا کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس میں ماں کا دودھ پلائے جا سکتا اس کو ماں کے دودھ پلائیں ویسٹرن کلچر میں اب جو ہے نا یہ فارمولا کی بجائے لوگ ادھر بریسٹ ملک ڈونیٹ کرتے ہیں ماں کا دودھ ڈونیٹ کرتے ہیں جن ماں کا دودھ کونٹیٹی میں زیادہ ہوتا ہے وہ دودھ کو اکٹھا کر کے نکال کے بلڈ بینکس میں چیارٹی کرتے ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہ دودھ ان بچوں کے کام آتا ہے جن کی ماں بیمار ہوتی ہیں جن کی ماں نہیں ہوتی یا جن کی ماں ایسی دعائیوں پہ ہوتی ہیں یا ایسی بیماریوں ان کو چاہلی ہوتی ہیں کہ وہ اپنا دودھ بچے کو نہیں پلا سکتے لیکن وہ پھر بھی پلانا چاہتی ہیں ان کو ان بلڈ بینکس سے ڈونیٹڈ بلڈ پھر دوسروں کے بچوں کو پلایا جاتا ہے اور ہمارے ہاں کلچر یہ ہے یا کھلا دودھ پانی ڈال کے لسی بنا کر یا پھر ڈبے کے دودھ بچے کو پہلے دن سے ڈالا جاتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ ایک سال سے چھوٹے بچے میں کھلا دودھ بلکل مت دیجئے اور جس حد تک ممکن ہو سکے ماں کا دودھ بچے کو پلائیے تاکہ ہمارے بچے اس طرح کی کنڈیشن سے محفوظ رہے تینکیو